نمازکار ساتھیو آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے دوستو مت پردے سکچک عدیبک سمچار سے بہت بڑی خبر آ رہی ہے بخار میں بھی کروایا سروے سکچکا کو ہوا کورونا تحصیل دار بولی کام چھو رہے ہیں سکچک دوستو جیدی آپ سکچک عدیبک ہیں تو آپ اپنا فرج بورا کریں اس جانگری کو زیادہ زیادہ سیئر کریں اور نیچے لکھیں اس تحصیل دار پر کاروائی ہو کمنٹ تاکہ ان پر کاروائی ہو کیونکہ سکچکوں کا عدیقاری اس پرکار سے سوسن کرتے ہیں جبکہ یہ سکچک کے کرمچاری ہیں اور راجس وقت کا اور ان بھی کام کروایا جا رہے ہیں کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے ساتھ ایسا بیوار کیا جاتا تو ان سائیبہ پر کاروائی ہونا چاہیے دوستو آپ زیادہ زیادہ سیئر کریں اپنے بچھا لکھیں تو چلئے پوری خبر بستار سے جانتے ہیں لیٹ چکو تو دوستو سکچکا بیمار کی دوہائی دے کر مانگتی رہی چھٹی مہیلہ تحصیل دار نے کہا کام تو کرنا پڑے گا بخار میں بھی کروایا سروے سکچکا کو ہوا کورونا تحصیل دار بولی کامچور ہیں سکچک سکچکاؤں نے تحصیل دار کے خلاب مورچہ کھولا ہٹانے کی مانگ اٹھائی ایش ڈی ام بولے تحصیل دار سے تو میں خود ہی پریحسان ہو گیا ہوں چلیے پوری خبر بستار سے جانتے ہیں کورونا سے لڑائیز میں جھٹے سرکاری کرمشاریوں کی صحت اور سرکچہ کو لے کر کوتاہی کے معاملے سامنے آ رہے ہیں دیپالپور کے سواست کے اندر پر پدست ریڈیو لوجشٹ ڈاکٹر رگونات ساتنکر کو کورونا کے لکشن ہے پر افسر نے یہ کہہ کر سیمپل ٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں کی کلیکٹر یا ایش ڈی ام کی انہمتی لے کر آؤ افسروں کی بے رکی کی ایسی ہی گھڑنا کورونا سروے کرنے والی ایک میلہ سکچکہ کے ساتھ ہوئی اس سکچکہ کو سروے کرنے کے دوران بکھار آ گیا اس نے بیماری کا حوالہ دے کر اپکاس مانگا جو میلہ تحصیل دار ریکہ سچ دیوہ نے نہیں دیا نتیجن میلہ سکچکہ کی طویعت بگڑ گئی اور انہیں ایم ٹی ایچ اشپتال میں برتی کرنا پڑا وہاں انہیں اکسیجن تک چڑھانا پڑی بتاتے ہیں کہ جانچ میں کورونا مائنر نکل گیا اس معاملے میں جب تحصیل دار ریکہ سچ دیوہ سے بات کی تو انہوں نے سکچکوں کو ہی کامچور بتا دیا کہا کہ سکچک ایک جگہ بیٹھ کر فرجی انٹی کر دیتے ہیں وہ گھر سے ہی رام راج چلا رہے ہیں حیرانی کی بات یہ ہے کہ ایش ڈی ام اکشہ مرکام تک نے کہہ دیا کہ وہ خود تحصیل دار کے بیوار سے پریسان ہیں انہیں ہٹانے کے لیے کلیکٹر کو پتھ لکھا ہے کل کورونا عویان کے دوران ٹیم نمبر آٹھ بٹے پانسو اٹس کے ساتھ کام کر رہی سکچکا امہ وزکرما کو چار دن پہلے تیج بکار آیا انہوں نے ٹیم لیڈر تحصیل دار ریکہ سچ دیوہ سے نویدن کیا کہ چھٹی دی جائے تحصیل دار نے صاحب کہہ دیا کہ چھٹی دیں گے تو سروے کون کرے گا ایسے میں سکچکا سروے کرتی رہی جب سکچکا کی حالت ناجک ہو گئی تو ان کی بیٹی بڑی گوال ٹولی سرکاری اسپطال لے کر پہنچی وہاں سے انہیں ایم ٹی ایچ اسپطال ریپر کر دیا سکچکا کے رسدار نے بتایا کہ ان کی طبیت اتنی خراب ہو گئی کہ دو چمچ پانی بھی پی رہی تھی تو الٹی ہو جاتی تھی سنیوار کو جب اسٹیتی بگڑی تو انہیں اکسین چڑھائی گئی فیلال ان کی حالت اس طرح جانچ میں انہیں مائنر کرونا نکلا ہے آپتی کون سا نیم ہے کی سروے سے پہلے دکھاؤ چہرہ سکچکوں نے پتا ہے کہ تحصیل دار کا عادیس ہے کی سروے پر جانے سے پہلے روز صبح اپنی سخلے دکھائیں اور سائن کرنے کے بعد ہی فیل میں جائیں اسی طرح سروے پورا ہونے کے بعد بھی چہرہ دکھانے آنا ہوگا اس کے لیے سوی سکچکوں کو بڑی گوال ٹولی سکچکوں کا کہنا ہے کہ یہ کون سا نیم ہے کہ سروے سے پہلے اور بعد میں سائن کرنے کسی ایک استان پر اکھٹا ہونا نیوار ہے موبال پر ہوئی چیٹنگ کے سکین سوٹ بھی اپلپد ہیں آرو نوکری سے نکالنے کی دمکی دیتی ہیں تحصیل دار سروے کار سے جڑی سکچکا سوبہ ورما کسوم لطا برما سوبہ بٹناغر چندرکلا کیتواس ریما سونی روہنی تیواری اور ان نے ایش ڈی ایم کو تحصیل دار ریکہ سچدیوہ کے خلاف لکت سکایت کی ہے سکایت کے مطابق سچدیوہ پر آرو پہ کیوئے سکچکاوں کے ساتھ آبادر بیوار اور آسوب نیو واسا کا استعمال کرتی ہیں اس کے چلتے بے سبی مانسک اور سارے گروپ سے پریسان ہیں سکچکاوں نے لکھائے کیوئے ایمانداری سے کام کر رہی ہیں لیکن انہیں تحصیل دار دورہ بار بار دمکی دی جاتی ہے کہ تمہیں نوکری سے ہٹا کر گھر بیٹا دیا جائے جائے گا آتا انہیں بدلا جائے اس پر سیدھی بات ہوئی تو اس میں ریکہ سچدیوہ کیا کہا سکچکاوں کو کام کرنے میں کشت ہوتا ہے گھر سے چل رہا ہے سرام راج ناٹک کرتے ہیں اس میں پوچھا گیا کی سروے کار میں جھٹی سکچکاوں کو بیمار ہونے کے بعد بھی آپ نے اپکاس نہیں دیا ایسا کیوں تو تحصیل دار نے اتر دیا سکچکوں کو کام کرنے میں بہت کشت ہوتا ہے بے چاہتے ہیں کہ ان سے کوئی کچھ کہے نہیں کچھ پوچھے نہیں جب بے برتی ہوئی تو چھٹی دیا انہیں دو دن دو تین دن کی پھر کوشن لیکن امہ بس کرما کی طویعت زیادہ خراب ہے پھر انہوں نے اتر دیا کہ امہ کو مکتی چاہیے تو کلیکٹر سے اپنی ڈوٹی رد کروا ہے پھر ان سے کوشن کیا ہے کہ کچھ سکچکوں کو سوکاج نوٹس دیا ہے کیوں انہوں نے اتر دیا کہ سکچکوں کو کام پر آنا نہیں ہوتا تو ناٹک کرتے ہیں بہانے بنا کر گھر پر رہتے ہیں انہیں نوٹس دیں گے ہی سہی پھر کوشن کیا کہ سکچکوں نے لکھت سکایت کی ہے کہ آپ ان کے ساتھ عبدرتہ کرتی ہیں گھر بیٹھانے کی جمکی دیتے ہیں صحیح ہے کیا انہوں نے اتر دیا بہت کام کام ہیں سربے کا پھر بھی ان کا رونا گانا چلتا رہتا دو گھنٹے بھی کام نہیں کرنا چاہتے یہ سب ایسے ہی ہیں سکچے واقعے کام کرنے کا ناٹک کرتے ہیں جبکہ ڈی ایو کا کہنا ہے کہ وہ کوئی کام نہیں دے رہے ہیں پھر انہوں نے کوشن کیا کہ سربے سے پہلے انہیں سائن کرنے بلاتے ہیں ایسا کیوں انہوں نے اتر دیا یہ لوگ ٹھیک سے سربے نہیں کرتے کسی ایک جگہ کھڑے ہو کر لوکیشن دے دیتے ہیں اور بس ہو گیا بگیچے میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے جانکری بھر دیتے ہیں سپروائیجر نے انہیں پکڑا ہے پھر انہوں نے کوشن کیا کہ آروپ ہے کہ آپ انہیں کہتے ہیں کہ سائن کرنے آؤ اور چہرہ دکھا کر جاؤ سچ ہے کیا انہوں نے اتر دیا گلت آروپ ہے میں وہاں نہیں رہتی ہوں وہاں ہمارے پڑواری سپروائیجر اور سیکٹر انچارج ہوتے ہیں یعنی صحیح سے سربے کرتے ہیں تو پھر مریج کیوں نکل رہے ہیں کچھ سکچک گھر سے ہی رام راج چرا رہے ہیں سچ دیوہ کو ہٹھانے کلیکٹر کو لکھا ہے سکچکہ نے تحصیل دار دیکھا سچ دیوہ کے بیوار کی سکایت کی ہے جس پر کاروائی کی جائے گی کلیکٹر کو پوری جنگری دیتے ہوئے انہیں اٹھانے کی لئے لکھا ہے ان کے بیوار سے میں خود پریسان ہوں میرے ساتھ فیلڈ میں موجود ایک برشت پولس عدی کاری سے بھی انہوں نے ہوت ٹاک کی ہے جہاں تک امہ وزکرما کا معاملہ ہے میں نے ایم ٹی ایچ اسپطال میں کال کر ان کے بہتر علاج کی لئے کہا ہے سروے کار میں جھٹے سوی کرمچاریوں کی سومبار گیارہ وزے بیٹک بلائی ہے ان کی سکایتوں اور باجب مانگ کا سہی بہین بکنے رکن کریں گے اکشہ مرکام ایش ڈی ایم سنیوگیتہ گنج تو دوستو آپ سکھ چک ہیں ادھیا پک ہیں مت پردیس کے کسی بھی جلے کسی بلوک میں ہیں اس پرکار سے کوئی ادھی کاری آپ کا سوسن کرتا ہے آپ کا جو ہے مانسک پرترنہ دیتا ہے جیسے کی سکھ چک کام چھوڑیں ایسے سب دکھا پیوک کرتا ہے تو آپ کو ان کے خلاف آواز اٹھانا پرے گی کیونکہ آپ سکھ چک ہیں کیونکہ آپ سکھ چک کا کام آپ کر سکتے ہیں باقی انکار تو پھر بھی کرا جا رہا ہے پھر بھی سکھ چک کرتے ہیں اس کے بعد بھی جو ہے جو راجس ویبا کی عدی کاری ہیں وہ پرترنہ دیتے ہیں تو دوستو جیدہ جیدہ کمنٹ کریں جیدہ جیدہ لکھیں جیدہ جیدہ سیئر کریں تاکہ ان جو تحصیل دار ہیں ان پر کاروائی ہو سکے تو دوستو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اپنے پچھا لیکن ویڈیو دیکھنے کیلئے آپ کا دھنیوار